اب آپ چاہیں تو ہمارے ذریعے اپنی کتاب کو آوڈیو بک میں کنورٹ کرا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کروا سکتے ہیں شکریہ سجاد زہیر کی کہانی نیند نہیں آتی گھڑ 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 ٹک ٹک چٹ ٹک 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 چٹ 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 گزر گیا ہے زمانہ گلے لگائے ہوئے خاموشی اور تاریکی 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 آنکھ ایک پل کے بعد کھلی تکیہ کے غلاف کی سفیدی تاریکی مگر بلکل تاریکی نہیں پھر آنکھ بند ہو گئی مگر پوری تاریکی نہیں آنکھ دبا کر بند کی پھر بھی روشنی آ ہی جاتی ہے پوری تاریکی کیوں نہیں ہوتی کیوں نہیں کیوں نہیں بڑا میرا دوست بنتا ہے جب ملاقات ہوئی آئیے اکبر بھائی آپ کے دیکھنے کو آنکھیں ترز گئیں ہیں 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 کچھ تازہ کلام سنائیے لیجئے سگرٹ نوش فرمائیے مگر سمجھتا ہے شیر خوب سمجھتا ہے وہ دوسرا اولو کا پٹھا تو بلکل خر دماغ ہے اخا آج تو آپ نئی اچکن پہنے ہیں نئی اچکن پہنے ہیں تیرے باپ کا کیا بگڑتا ہے جو میں نئی اچکن پہنے ہوں تو چاہتا ہے کہ بس ایک تیرے ہی پاس نئی اچکن ہو اور شیر سمجھنا تو در کنار صحیح پڑھ بھی نہیں سکتا ناک پہ دم کر دیتا ہے بےہودہ بدتمیز کہیں کا مگر بڑا بھائی میرا دوست بنتا ہے ایسوں کی دوستی کیا میری باتوں سے اس کا دل ذرا بہل جاتا ہے بس یہی دوستی ہے مفت کا مساحب ملا چلو مزے ہیں خدا سب کچھ کرے غریب نہ کرے دوسروں کی خوشامت کرتے کرتے زبان گھس جاتی ہے اور وہ ہیں کہ چار پیسے جو جیب میں ہم سے زیادہ ہیں تو مزاج ہی نہیں ملتے میں نے آخر ایک دن کہہ دیا کہ میں نوکر ہوں کوئی آپ کا غلام نہیں ہوں تو کیا آنکھیں نکال کر لگا مجھے دیکھنے بس جی میں آیا کہ کان پکڑ کے ایک چانٹا رسید کروں سالے کا مزاج درست ہو جائے ٹپ ٹپ کھٹ ٹپ ٹپ کھٹ اس وقت رات کو آخر یہ کون جا رہا ہے مرن ہے اس کی اور کہیں پانی برسنے لگے تو اور مزا ہے لکھنو میں جب میں تھا ایک جلسے میں موسلا دھار بارش امین الدولہ پارک تالہ معلوم ہوتا تھا مگر لوگ ہیں کہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتے اور کیا ہے کیا جو یونسف جان پر جھیلنے کو تیار ہیں مہاتمہ گاندھی کے آنے کا انتظار ہے اب آئیں تب آئیں وہ آئے 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 وہ مچان پر مہاتمہ جی پہنچے جائے جائے خاموشی میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بیدیسی کاپڑ پیننا بلکل چھوڑ دیں یہ سیطانی گورنمنٹ یہاں پانی سر سے ہو کر پیروں سے پرنالوں کی طرح بہنے لگا قدرت موت رہی تھی شیطانی گورنمنٹ کی نانی اس گاندھی سے شیطانی گورنمنٹ کی نانی مرتی ہے آہا ہا شیطانی اور نانی اکبر صاحب آپ تو ماشاءاللہ شائر ہیں کوئی قومی نظم تصنیف فرمائیے یہ گلو بلبل کے افثانے کب تک قوم کی ایسی تیسی میرے ساتھ قوم نے کیا اچھا سلوک کیا ہے کہ میں گلو بلبل چھوڑ کر قوم کے آگے تھرکوں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے آخر کسی کے ساتھ کیا برا سلوک کیا ہے کہ سارا زمانہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہے میرے کپڑے میلے ہیں ان سے بدبو آتی ہے بدبو سہی میری ٹوپی دیکھ کر کہنے لگا کہ تیل کا دھبا پڑ گیا نئی ٹوپی کیوں نہیں خریدتے کیوں خریدوں نئی ٹوپی نئی ٹوپی نئی ٹوپی میں کیا سرخاب کا پڑ لگا ہے انگوشت نمہ تھی کچکلاہی جن کی وہ جوتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں آج ہموجے طالے لالو گوھر کو خیر وہ 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 کیا بے تکاپن ہے جارج پنجم کے تاج میں ہمارا ہندوستانی ہیرہ ہے لے گئے چورا کے انگریز رہ گئے نہ مو دیکھتے اڑ گئی سونے کی چڑیا رہ گئی دم ہاتھ میں اب چاہتے کہ دم بھی ہاتھ سے نکل جائے دم نہ چھوٹنے پائے شاباش ہے میرے پہلوان لگائے جا زور دم چھوٹی تو عزت گئی کیا کہا عزت عزت لے کے چاٹنا ہے روٹی اور نمک کھا کر کیا بھاکا جسم نکل آیا ہے فاقہ ہو تو پھر کیا کہنا اور اچھا ہے پھر تو بس عزت ہے اور عزت کے اوپر خداوند پاک خداوند پاک اللہ باری تعالی رب العزت پرمیشر پرماتما لاکھ نام لے جاؤ جلدی 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 اور جلدی کیا ہوا روحانی سکون بس تمہارے لئے یہی کافی ہے مگر میرے پیٹ میں تو دوزخ ہے دعا کرنے سے پیٹ نہیں بھرتا پیٹ سے ہوا نکل جاتی ہے بھوک اور زیادہ معلوم ہونے لگتی ہے بھوک 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 بھر جاری رہے گا مچھر الگ ستا رہے ہیں توبہ ہے توبہ ایک جالی کا پردہ گرمیوں میں بہت آرام دیتا ہے مچھروں سے نجات ملتی ہے مگر کیا نجات کیا دن بھر کی مشقت چیخ پکار کڑی دھوپ میں گھنٹوں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے گھومتے جان نکل جاتی ہے اممہ کہا کرتی تھی اکبر دھوپ میں مت دوڑو آ میرے پاس آ کر لیٹ بچے لو لگ جائے گی لو لگ جائے گی تجھے بچے ایک مدت ہو گئی اسے بھی اب تو یہ باتیں خواب معلوم ہوتی ہیں اور مولوی صاحب ہمیشہ میری تعریف کرتے تھے دیکھو نالائقوں اکبر کو دیکھو اسے شوق ہے علم کا خواب وہ سب باتیں خواب معلوم ہوتی ہیں میں بستہ تختی لیے دوڑتا ہوا واپس آتا تھا اممہ گوچ سے چمٹا لیتی تھی مگر کیا آرام تھا اس وقت بھی کیا آرام تھا یہ سب چیزیں میری قسمت میں ہی نہیں برداشت کر چکا شاید ہی کسی کو اٹھانی پڑی ہو اسے یاد کرنے سے کیا فائدہ خیراتی اسپتال نرسیں ڈاکٹر سب ناگبھوں چڑھائے اور اممہ کا یہ حال کہ کروٹ لینا محال اور ان کے وغالدان میں خون کے ڈلے کے ڈلے معلوم ہوتا تھا کہ گوشت کے لوتھڑے ہیں اور میں سب کو خط پہ خط لکھتا تھا یہی سب جو رشتدار بنتے ہیں آئیے اکبر بھائی آئیے آپ سے تو برسوں سے ہو جاتا اگر ذرا اور مدد کر دیتے دنیا بھر کی خرافات پر پانی کی طرح دولت بہاتے ہیں کسی رشتدار کی مدد کرتے وقت مل مل کر پیسہ دیتے ہیں اور پھر احسان جتانا اتنا کہ خدا کی پناہ ایک دن میں کہیں باہر گیا ہوا تھا انہی صاحبزادے کی والدہ اممہ کو دیکھنے آئی میں جب پہنچا تو انہیں آئے ہوئے چند ہی منٹ ہوئے تھے چہرے سے ٹپک رہا تھا کہ انہیں ڈر ہے جراسیم ان کے سینے کے اندر نہ گھس جائیں مگر بیمار کو دیکھنے آنا فرض ہے سواب کا کام ہے یہ سب تو سب الٹے مجھے ڈھانٹنا شروع کیا کہاں گئے تھے تم اپنی والدہ کو چھوڑ کر ان کی حالت ایسی نہیں کہ انہیں اس طرح سے چھوڑا جائے مریض کے مو پر اس کی باتیں میں غصے سے کھولنے لگا مگر مرتا کیا نہ کرتا اسپطال کا خلچ انہی لوگوں سے لینا تھا میرے بیوی بچے کا ٹھکانہ انہی کے یہاں تھا میری شادی کی جس نے سنا مخالفت کی لیکن اممہ بیچاری کا سب سے بڑا آرمان میری شادی تھی اکبر کی دلھن بھی حکلاؤں بس میری یہ آخری تمنا ہے لوگ کہتے تھے کہ گھر میں کھانے کو نہیں شادی کس بوتے پر کرو گی اممہ کہتے تھیں کہ خدا رازق ہے جب میری نزبت تیہ ہو گئی شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی شادی کا دن آ گیا تو وہی لوگ جو مخالفت کرتے تھے سب بھرات میں جانے کو تیار ہو کر آئے ساری بچی بچائی پونجی اممہ کی مہمانداری اور شادی کے لوازمات میں خلچ ہو گئی گیس کی روشنی ریشمی اچکنیں پلاو باجہ مسند ہسی مزاق بھیڑ کھانے میں کمی پڑ گئی باولچی نے چوری کی بادشاہ علی صاحب کا جوتہ چوری ہو گیا زمین آسمان کے قلابے ملا دیئے ابے اولو کے پٹھے تُو نے جوتا سنبھال کے کیوں نہیں رکھا جی حضور خصور میرا نہیں موجل اور معجل کی بحث مو دکھائی کی رسم سلام کرائی کی رسم مزاق پھول گالی گلوج شادی ہو گئی اممہ کا ارمان پورا ہو گیا محرم علی بیچارہ چالیس برس کا ہو گیا اس کی شادی نہیں ہوئی اکبر میاں شادی کروا دیجئے شیطان رات کو بہت ستاتا ہے شادی خوشی کوئی ہمدرد بات کرنے والا جس سے اپنے دل کی ساری باتیں اکیلے سنا دیں کوئی عورت جس سے محبت کر سکیں دو گھڑی ہسیں بولیں چھاتی سے لگائیں پیار کریں ارے مان بھی جاؤ میری جان میری پیاری میری سب کچھ زبان بیکار ہے ہاتھ پیر سارا جسم جسم کا ایک ایک رونگٹا کیوں آج مجھ سے خفا ہو بولو ارے تم نے تو رونا شروع کیا خدا کے واسطے بتاؤ آخر کیا بات ہے دیکھو میری طرف دیکھو تو سہی وہ آئی ہنسی وہ آئی ہوتوں پر بس اب ہنس دو بس اب ہنس تو دو کیا دو دن کی زندگی میں خوامخواں کا رونا دھونا اوفو یوں نہیں یوں اور 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 زور سے میرے سینے سے لپٹ جاؤ لکھنوں کے کوٹھوں کی سیر میں نے بھی کی ہے ایسا غریب نہیں ہوں کہ دور ہی دور سے رنڈیوں کو دیکھ کر سسکیاں لیا کروں آئیے حضور اکبر صاحب یہ کیا ہے جو مدتوں سے ہماری طرف روخی نہیں کرتے ادھر کوئی نئی چلتی ہوئی غزل کہی ہو تو انعیت فرمائیے گا کر سناؤں لیجئے پان نوش فرمائیے اے لو اور لو ذرا دم تو لیجئے نہیں آج تو معاف فرمائیے پھر کبھی میں تو آپ کی خادم ہوں روپے کی غلام سمجھتی ہے میرے پاس ٹکے نہیں روپے دیکھ کر راضی ہو گئی کیا سناؤں حضور تبلے کی تھاب سارنگی کی آواز گانا بجانا پھر تو میں تھا اور وہ تھی اور ساری رات تھی نین جسے آئی ہو وہ کافر یہ راتوں کا جاگنا دوسرے دن درد سر تھکاوت بدمزگی امہ کی بیماری کے زمانے میں ان کی پلنگ کی پٹی سے لگا گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا اور ان کی خانسی کبھی کبھی تو مجھے خود در معلوم ہونے لگتا معلوم ہوتا تھا کہ ہر خانسی کے ساتھ ماں کے سینے میں ایک گہرا خم اور پڑ گیا ہر سانس کے ساتھ جیسے زخموں پر سے کسی نے تیز چھری کی بار چلا دی اور وہ گھر گھرا ہڈ جیسے کسی پرانے کھنڈر میں لو چلنے کی آواز ہوتی ہے ہولناک مجھے اپنی ماں سے ڈر معلوم ہونے لگتا اس ہڈی چمڑے کے ڈھانچے میں میری ماں کہا میں ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا دھیرے سے دباتا ان کی آدھی کھلی آدھی بند آنکھیں میری طرف موڑتی ان کی نظر مجھ پر ہوتی اس وقت اس شکستہ پامال مردہ جسم بھر میں بس آنکھیں زندہ ہوتی ان کے ہونٹ ہلتے امہ امہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں جی میں اپنا کان ان کے لبوں کے پاس لے جاتا وہ اپنا ہاتھ اٹھا کر میرے سر پر رکھتی میرے بالوں میں ان کی انگلیاں معلوم ہوتا تھا فھنسی جاتی ہیں اور وہ چھڑانا نہیں چاہتی بہت دیر ہو گئی جاؤ تم سو رہو امہ یوں ہی پلنگ پہ لیٹی ہیں ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ ایک سال دو سال سو سال ہزار سال موت کا فرشتہ آیا بدتمیز بےہودہ کہیں کا چل نکل یہاں سے بھاگ ابھی بھاگ ورنہ تیری دم کٹ لوں گا ڈانٹ پڑے گی پھر بڑے میعا کی ہستا ہے کیوں کھڑا ہے سامنے دانت نکالے تیرے فرشتے کی ایسی تیسی ساری دنیا کی ایسی تیسی میاں اکبر تمہاری ایسی تیسی ذرا آپ کی قطع ملائزہ فرمائیے پھونک دو تو اڑ جائیں بڑے شاعریں غرہ بنے ہیں مشاعروں میں تعریف کیا ہو جاتی کہ سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں بیچارے سمجھیں گے کیا بیوی جان کو سمجھنے بھی دیں صبح سے شام تک شکایت رونا دھونا کپڑا پھٹا ہے بچے کی ٹوپی کھو گئی نئی خرید کے لیاؤ جیسے میری اپنی ٹوپی نئی ہے کہاں کھو گئی ٹوپی میں کیا جانوں کہاں کھو گئی اس کے ساتھ کونے کونے میں تھوڑی بھاگتی پھرتی ہوں مجھے کام کرنا ہوتا ہے برطن دھونا کپڑے سینہ سارے گھر کا کام میرے ذمہ ہے مجھے کسی کی طرح شیر کہنے کی فرصت نہیں سن لو خوب اچھی طرح سے مجھے کام کرنا ہوتا ہے بھڑ کا چھتہ چھیڑ دیا اب جان بچانے مشکل ہوئی کیا قینچی کی طرح زبان چلتی ہے ماشاءاللہ چشم بددور اچھی طرح جانتے ہو کہ میرے پاس پہننے کو ایک ٹھکانے کا کپڑا نہیں ہے لڑکا تمہارا الگ ننگا گھومتا ہے مگر تم ہو کے معلوم ہوتا ہے کوئی واسطہ ہی نہیں جیسے کسی غیر کے بیوی بچے ہیں ہائے اللہ میری قسمت پھوڑ گئی تمہاری مردانگی میں کوئی فرق نہیں آتا خیریت بس اب اسی میں ہے کہ خاموشی کے ساتھ کھسک جاؤ کرنے سے ایک کی جان بچی معلوم نہیں ہے ایسے موقع پر بیچارے کیا کرتے تھے عورتوں نے ان کے بھی تو ناک میں دم کر رکھا تھا تو پھر میری ہستی کیا ہے اے خدا آخر تُو نے عورت کیوں پیدا کی مجھ جیسا غریب کمزور آدمی تیری اس امانت کا بار اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا وہ غمزے کریں گی وہ آنکھیں ماریں گی کہ میاں بیچارے خود اپنی صفیت داڑی کھجانے لگیں قیامت کا دن آخر کیسا ہوگا سوا نیزے پر آفتاب مئی جون کی گرمی اس کے سامنے ہیچ ہوگی گرمی کی تکلیف توبہ توبہ آرے توبہ یہ مچھروں کے مارے ناک میں دم نیند حرام ہو گئی پن پن چٹ وہ مارا آخر یہ کمبخت ٹھیک کان کے پاس آ کر کیوں بھن مناتے ہیں خدا کریں قیامت کے دن مچھر نہ ہو مگر کیا ٹھیک کچھ ٹھیک نہیں آخر مچھر اور کھٹمل اس دنیا ہی میں خدا نے کس مسئلہ سے پیدا کیے معلوم نہیں پیمبروں کو کھٹمل اور مچھر کاٹتے ہیں یا نہیں کچھ ٹھیک نہیں کچھ ٹھیک نہیں آپ کا نام کیا ہے میرا کیا نام ہے کچھ ٹھیک نہیں واہ 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 مسئلہ تے خداوندی 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 اور رنڈی اور بھنڈی غلط بھنڈی ہے بھنڈی تھوڑی ہے میرا آکبر اتنا ابھی اپنی ہد سے نہ باہر نکل چلے اور کیا ہے بہرے رجز میں ڈال کے بہرے رمل چلے بہرے رمل چلے خوب وہ تفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے انگور کھٹے آپ کو کھٹاس پسند ہے پسند پسند سے کیا ہوتا ہے چیز ہاتھ بھی تو لگے مجھے گھوڑا گاڑی پسند ہے مگر قریب پہنچا نہیں کہ وہ دولتی پڑتی ہے کہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنا پڑتا ہے اور مجھے کیا پسند ہے میری جان مگر تم تو میری جان سے زیادہ عزیز ہو چلو ہٹو بس رہنے بھی دو تمہاری میٹھی میٹھی باتوں کا مزہ میں خوب چک چکی ہوں کیوں کیا ہوا ہوا کیا ہوا کیا مجھ سے یہ بے غیرتی نہیں سہی جاتی تم جانتے ہو کہ دن بھر لونڈی کی طرح سے میں کام کرتی ہوں بلکہ لونڈی سے بھی بتر جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں کسی خدمتگارن کو ایک مہینے سے زیادہ ٹکتے نہ دیکھا مجھے سال بھر سے زیادہ ہو گئے اور کبھی جو ذرا دم لینے کی فرصت ملی ہو اکبر کی دلہن یہ کرو اکبر کی دلہن وہ کرو ارے ارے کیا ہوا تم نے پھر رونا شروع کیا میں تمہارے سامنے ہاتھ جڑتی ہوں مجھے یہاں سے کہیں اور لے جا کے رکھو میں شریف زادی ہوں سب کچھ تو سہ لیا اب مجھے گالی نہ برداشت ہوگی گالی گالی حلم نہیں کیا گالی دی میری بیوی پر گالیاں پڑھنے لگیں یا اللہ اس بیگم کمبخت کا گلہ اور میرا ہاتھ اس کی آنکھیں نکل پڑیں زبان باہر لٹکنے لگی خس کم جہاں پاک خدا کے لئے مجھے چھوڑ دو قصور ہوا معاف کرو اکبر میں نے تمہارے ساتھ احسان بھی کیے ہیں احسان تو ضرور کیے ہیں احسانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں مگر اب تمہارا وقت آ گیا کیا سمجھ کے میری بیوی کو گالیاں دی تھی بس ختم آخری دعا مانگ لو گلہ گھوٹنے سے سر کاٹنا بہتر ہے بالوں کو پکڑ کر کٹا ہوا سر اٹھانا زبان ایک طرف کو نکلی پڑ رہی ہے خون ٹپک رہا ہے آنکھیں گھور رہی ہیں یا اللہ آخر مجھے کیا ہو گیا خون کا سمندر میں خون کے سمندر میں ڈوبا جا رہا ہوں چاروں طرف سے لال لال گولے میری طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں وہ آیا وہ آیا ایک دو تین سب میرے سر پر آ کر پھٹیں گے کہیں یہ دوزخ تو نہیں مگر یہ تو گولے ہیں آگ کے شولے نہیں میرے تن بدن میں آگ لگ گئی میرے رنگٹے جل رہے ہیں دوڑو ارے دوڑو خدا کے لئے دوڑو میری مدد کرو میں جلا جا رہا ہوں میرے سر کے بال جلنے لگے پانی پانی کوئی سنتا کیوں نہیں خدا کے واسطے میرے سر پر پانی ڈالو کیا ان جلتے ہوئے انگاروں پر سے مجھے ننگے پہر چلنا پڑے گا کیا میری آنکھوں میں دہکتے ہوئے لوہے کی سلاکھیں ڈالے جائیں گی کیا مجھے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا کیا 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 مجھے پیپ کھانا پڑے گی یہ شولے میری طرف کیوں بڑھتے چلے آ رہے ہیں یہ شولے ہیں یا نیزے ہیں آگ کے نیزے زخم کی بھی تکلیف اور جلنے کی بھی یہ کس کے چیخنے کی آواز آئی میں تو سن چکا ہوں اس آواز کو آواز دور ہوتی جا رہی ہے میرے لڑکے نے آخر کیا قصور کیا ہے میرے لڑکے کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے میرا لڑکا تو ابھی چار برس کا ہے اسے تو معاف کر دینا چاہیے میں گنہگار ہوں میں خطاوار ہوں یہ کون آ رہا ہے میرے سامنے سے ارے معاذ اللہ سامپ چمٹے ہوئے ہیں اس کی گردن سے اس کے پستان کو کاٹ رہے ہیں ارے حضور آدھا برز ہے اے حضور بھول گئے ہم غریبوں کو میں ہوں منی جان کوئی ٹھومری کوئی دادرہ کوئی غزل اے ہے آپ تو جیسے ڈرے جاتے ہیں حضور یہ سامپ آپ سے کچھ نہیں بولیں گے ان کا بھی عجیب لطیفہ ہے میں جب یہاں داخل ہوئی تو داروغہ صاحب نے کہا بی منی جان سرکار کا حکم ہے پانچ بچھو تمہاری خدمت کے لئے حاضر کیے جائیں میں حضور سہم گئی بچپن سے مجھے بچھووں سے نفرت تھی میں نے حضور بہت ہاتھ پیل جوڑے مگر داروغہ صاحب نے کہا کہ سرکار کے حکم کی تعمیل ان پر فرض ہے تب میں نے کہا کہ اچھا آپ مجھے سرکار کے دربار میں پہنچا دیں میں خود ان سے عرض داشت کروں گی داروغہ صاحب بیچارے بھلے آدمی تھے مجھے اپنے پاس بلا کے بٹھایا میرے گالوں پر ہاتھ پھیرے آخر کار راضی ہو گئے پہلے تو مجھے کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا داروغہ صاحب نے کہا کہ اس وقت سرکار پیمبروں کی کانسل کر رہے ہیں جب اس سے فرصت ہوگی تب میری پیشی ہوگی میں نے جو یہ سنا تو کوشش کی کہ جھاک کر اپنے پیمبر صاحب کا جلوہ دیکھ لوں مگر دروازے کے دربان موہ مسٹنڈے دےو مجھے دھکا دے کر الگ کر دیا خیر حضور آخر کار میری باری آئی میرا دل دھڑ دھڑ کر رہا تھا کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے سرکار کے دربار میں داخل ہونے کے ساتھ ہی گھٹنوں کے بل گر پڑی میری اپنی زبان سے تو کچھ بولا نہ جاتا تھا داروغہ صاحب نے میرا احوال بیان کیا اتنے میں حکم ہوا کھڑی ہو میں حضور کھڑی ہو گئی تو سرکار خود اٹھ کے میرے پاس تشریف لائے بڑی سی سفید داڑی گورا چٹا رنگ اور میری طرف مسکر آ کے دیکھا پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ایک بغل کے کمرے میں لے گئے میری حضور سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ آخر ماجرہ کیا ہے مگر حضور دیکھنے ہی میں بڑھے معلوم ہوتے ہیں ایسے مرد دنیا میں تو میں نے دیکھے نہیں اور آپ کی دعا سے حضور میرے یہاں بڑے بڑے رئیس آتے تھے خیر تو حضور بعد میں سرکار نے فرمایا کہ سزا تو مجھے ضرور ملے گی کیونکہ ان کا انصاف تو سب کے ساتھ برابر ہے مگر بجائے بچھو کے مجھے دو ایسے سامپ ملے جو بس میرے پستان چاٹا کرتے ہیں سج پوچھئے حضور تو اس میں تکلیف کچھ نہیں اور مزا ہی ہے مگر آپ تو مجھ سے ڈرے جاتے ہیں اکبر صاحب اے حضور اکبر صاحب کوئی ٹھومری کوئی دادرا کوئی غزل یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا تو ارہمر راہمین ہے میں تیرا ایک ناچیز گنہگار بندہ تیرے سامنے دست بدعا ہوں مگر کچھ بھی زلط مجھ سے برداشت نہ ہوگی میری بیوی پر گالیاں پڑھنے لگیں مگر میں کروں تو کیا کروں بھوکا مروں ہڈیوں کا ایک دھانچہ اس پر ایک خوپڑی کھٹ کھٹ کرتی سڑک پر چلی جا رہی ہے اکبر صاحب آپ کے جسم کا گوشت کیا ہوا آپ کا چمڑا کدھر گیا جی میں بھوکا مر رہا ہوں گوشت اپنا میں نے گدھوں کو کھلا دیا چمڑے کے تبلے بنوا کر بھی منی جان کو تحفہ دے دیا کہیے کیا خوبصوچی آپ کو رشک آتا ہو تو بسم اللہ میری پیروی کیجئے میں کسی کی پیروی نہیں کرتا میں آزاد ہوں ہوا کی طرح سے آزادی کی آج کل اچھی ہوا چلی ہے پیٹ میں آتیں قلولہ پڑھ رہی ہیں اور آپ ہیں کہ آزادی کے چکر میں ہیں موت یا آزادی نہ مجھے موت پسند نہ آزادی کوئی میرا پیٹ بھر دے پن 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 چٹ ہٹ تیرے مچھر کی ٹن 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 ٹن